نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو کولی اللہم فکحنا فی الدین اللہم اننا سآلوکا علما نافیا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ تعالیٰ میری تمام پارٹیسپیشنز کو عزتوں اور برکتوں والی زندگی سے نوازے صحت اور تندوستی والی زندگی سے نوازے اللہ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان میں کریں آج جو ہمارا موضوع ہے ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ میں کون ہوں آج اس کلاس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اندر ہم چھانکیں گے ہم دنیا کی گہمہ گہمی میں دنیا کی بھیڑ چال میں دنیا کے پھیلائے ہوئے چال میں اس قدر مہو ہو چکے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کون ہیں تو آپ فوراً اپنا نام بتائیں گی جو آپ کے ماں باپ نے رکھا آپ کن کی بیٹی ہیں آپ کے ماں باپ نے بتایا کہ آپ ان کی بیٹی ہیں آپ کب پیدا ہوئیں انہوں نے بتایا آپ نے کہاں ایجوکیشن حاصل کی کس سکول میں حاصل کی کس کالج میں کس یونیورسٹی میں یہ نام آپ کو سکول کالج والوں نے دیا اس ڈگری کے اوپر ان کالج اور سکول والوں کا نام ہے آگے پڑھتے چلے جائیں آپ کی شادی کس سے ہوئی آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کے شوہر کا نام کیا ہے آپ کے شوہر کی جوب کیا ہے آپ کی آمدنی کے ذریعے کیا ہیں کیا یہ ہے آپ سب کا تعرف اس میں آپ کہاں ہیں پیدا کہاں ہوئیں نام کس نے رکھا سکول کون سا تھا ڈگری کہاں سے ملی شادی کس سے ہوئی بچے پیدا کیے کیا یہ آپ کا تعرف ہے یہ ہی آ جاتا ہے نا سب سے پہلے اپنا تعرف انسانی وجود ایک مکمل وجود ہے لیکن یاد رکھیے گا اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ جو ہمارا جسم ہے پاؤں سے لے کے سر تک اس میں جتنے آزاں ہیں اور ایک ہے روحانی وجود جو ہماری اندر روح ہے جو ہم ہیں جو ہمارا اپنا تعرف ہے وہ ہماری روح وہ جس سے ہم باتیں کرتے ہیں وہ جس کو ہم دلہ سے دیتے ہیں وہ جس کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں جس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جس کو ہم تسلیہ دیتے ہیں اصل تو وہ ہیں ہم یہ مادی وجود یہ تو اس کو ایک پینائی گئی چیز ہے ایک لباس ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہم دودھ کا کارٹن لیتی ہیں بہت خوبصورت ڈبا ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی پر بڑا وقت بھی لگایا جاتا ہے بڑی ٹیمیں بیٹھتی ہیں کہ اس کا کلر اتنا فائن ہو اور اس کی اوپر لکھاوا کیا کیا ہونا چاہیے اور اس پر تصویر کیسی ہونی چاہیے اور وہ اٹریکٹ کرے اور وہ ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو اس کو دیکھتے ہی دل آ جائے اس کو لینے کا اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر وہ دودھ اب اس دودھ میں کیا کچھ ہے اس کی افادیت کیا ہے اس میں کیا کچھ ڈالا گیا ہے اس پہ کیا کچھ محنت کرنی ہے وہ بھی کی جاتی ہے اب اتنا خوبصورت جب آپ ڈبا لے کے آتے ہیں آپ نہیں جانتے کہ ہم اسے کھولیں گے کٹیں گے تو اندر سے دودھ کا ٹیسٹ سے ہوگا اس کا کلر کیسا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کھولیں جب آپ گلاس میں ڈالنے تو وہ خراب ہو گیا ہو کھٹا ہو گیا ہو کڑوا ہو گیا ہو ایکسپائری ہو گیا ہو تو ہر چیز یہاں پہ دو وجود رکھتی ہے ہر ایک کے اوپر ایک لباس ہوتا ہے تو مادی وجود سے مراد انسان کا ظاہری جسم یہ جو ہماری جسم پہ جو روح کے اوپر لباس پینا دیا گیا جسم کا اور روحانی وجود سے مراد آپ کی اندر کی شخصیت ہے دونوں اپنی جگہ اہم ہے مگر دونوں وجود کی جو حیثیت ہے وہ بالکل ایک دوسر سے مختلف ہے آج آپ میرے پاس اس کلاس میں جو آپ بیٹھے ہیں تو پھر اپنے دونوں وجود کے ساتھ بیٹھیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنے روحانی وجود کے ساتھ زیادہ الارڈ روکے بیٹھیں کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ارد گرد ہر طرح کی پرابلم برشانیوں سوچوں کام کا برڈن سب کو ایک طرف رکھ کے بیٹھیں اور آج آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گی کہ میں کون ہوں کیا جو میری اوپر جسم کا لبادہ ہے جو بظاہر بہت خوبصورت ہے جو بہت اٹریکٹ کرتا ہے دیکھنے والوں کو میرا مادی وجود جو کہ میری وفات کے بعد وہ مٹی میں مٹی ہو جانا ہے خاک ہو جانا ہے کیا اسی طرح میرا روحانی وجود بھی ہے کئی ایسا تو نہیں کہ میں اندر سے ایکسپائری ہو چکی ہوں اور میں اوپر کی تراش خراش میں ہی اپنا وقت لگا رہی ہوں کیونکہ وہ دکھائی دینے والی چیز ہے نا ہم کہیں چاہتے تھے ہم کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے ڈھنکے کپڑی بھی نہیں پہنے ہم کسی کی شخصیت کا اندازہ اس کے کپڑوں جوتے اس کی جولری اس کی گھڑی اس کے پرز اس کی گاڑی سے لگاتے ہیں نا یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی قیمت یا آپ کی حیثیت ظاہری وجود سے نہیں روحانی وجود سے لگائے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جو روح ہے ہمارے اندر اس جسم کے اندر وہ ایکسپائری تو نہیں ہوئی بھی ووکنگ گل سڑ تو نہیں گئی کڑوی تو نہیں ہو گئی اس کی ہم نے اسی طرح کیر کی جس طرح ہم نے مادی وجود کی کی کیا اس کو ہم نے زندہ رکھا ہوا ہے جس طرح ہم نے اپنے جسم کو زندہ رکھا ہوا ہے کیا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم چلتی پھرتی لاشے بن گئے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں گل سڑ گئے ہیں اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں جو صبح سے لے کے رات تک ہم دوڑے لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہم کر رہے ہیں تو آج کوشش کروں گی کہ آپ کو آپ کا تعرف کروایا جائے کہ میں کون ہوں انشاءاللہ